اسلام علیکم میرا نام ہے یوسف سعید اور میں ہیڈ آف سرچون ڈارسن سیکیورٹیز آج کے ہم اس ویڈیو میں انفلیشن کو ڈسکس کریں گے جسے اردو میں مہنگائی بھی کہتے ہیں کیونکہ آج کل بڑا ہوت ٹاپک چل رہا ہے انفلیشن مہنگائی سریٹیڈ اور اگر پاکستان میں بات کریں تو آج کل ہر کسی کے زبان میں صرف ایک ہی چیز ہے مہنگائی 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 سب سے پہلے انفلیشن کلکولیٹ ہوتی کیسے ہے یا جسے ہم مہنگائی بھی کہتے ہیں انفلیشن کے لیے ایک جو میجر انڈیکس ہے جسے ہم کنزیومر پائس انڈیکس سی پی آئی انڈیکس کہتے ہیں اس سے کلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس میں دو کٹیگریز میں سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے رولر انفلیشن اور اربان انفلیشن ان دونوں طریقوں سے جو رولر کے انڈر میں سٹیز آتی ہیں وہاں سے پائس لے کے ایک رولر کا انڈیکس بنتا ہے اسی طرح جو اربان کے انڈر سٹیز آتی ہیں ان کا جو ہے ان کی پائس لے کے وہاں ان سٹیز سے پائس کلک کر کے ان کا ایک انڈیکس بنتا ہے اور اس کے بعد ایک ویٹیج دے کے نیشنل کنزیومر پائس انڈیکس نکالا جاتا ہے نیشنل کنزیومر پائس انڈیکس جو ہے وہ تقریباً بارہ کے قریب کٹیگریز کے انڈیوائیڈ ہیں جس میں اگر میں نابلو فوٹ, بیوریجز، اس کے ساتھ ساتھ ، ہاؤس اوڈز، پرسنل، پرسنل گوٹس ایکسٹر 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 اس میں جو میجر تین سے چار جو بڑی کٹیگریز ہیں اس میں سب سے نمبر اون پہ فوڈ آتا ہے جس کا سب سے زیادہ ویٹیج ہے ہماری سی پی آئی باسٹ کے انڈر اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا ویٹیج ہے وہ ہاؤزنگ انڈیکس جس کے اندر گیس الیکٹسٹی چارجز یا انرجی پرائسیز آتی ہیں ان کا انڈیکس ہے اس کے علاوہ کلوٹنگ انڈیکس یا فوٹویر جس کے اندر آتا ہے اس کا ایک بہت زیادہ ویٹیج ہے اور اس کے بعد ایک ٹرانسپورٹیشن سیکٹر آتا ہے جس کا جو ہے خاص کافی جو ہے کافی بڑا ویٹیج ہے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں اور اکٹوبر نومبر کی انفلیشن کی بات کریں تو وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر چل رہی تھی لیکن اکٹوبر نومبر کے بعد سے انفلیشن جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں آنا شروع ہوئی اور تقریباً اس وقت جو ہے جو ہماری انفلیشن تھی تقریباً 13.7% تھی مہی کی اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جون کی انفلیشن ہوگی وہ 19 to 20% جو ہے تچ کر سکتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتی ہائی انفلیشن جو ایک سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن تھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں کیسے چلے گئی اور نیکس منگ کی انفلیشن اتنی ہائی کو آتے گئی اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہاں پہ جو میجر باسکٹ ہے جو میجر ویٹے جب فوٹ انڈیکس کا فوٹ انڈیکس کے اندر اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ویٹے جن پروڈکس کا آتا ہے اس میں ملک ہیں چکن کے پرائیسز ہیں ویٹ ہے وائز ہے ویٹ فلور ہے فلور کورڈکس ہیں اس کے علاوہ کچھ ویجیٹیبلز باسکٹ فریش فوٹس وغیرہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا کافی زیادہ ویٹے جھے ان کی پرائیسز کچھ ہماری انٹرنیشنل مارکٹ کی پیس کے ساتھ لنک ہے لیکن میجورٹی پرائیسز جو ہیں وہ لوکل مارکٹ کے ساتھ لنک ہے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر دیکھا ہے خاص طور پر کووٹ کے بعد سے اور پھر اس کے بعد سے جب رشیہ یوکرین کی ایک وار سٹارٹ بھی کہ ایک پھر دنیا میں کمارٹی پرائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں انکریز گی تو اس کا ایمپیکٹ پاکستان کی اکانومی میں آیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ کچھ سپلائی سائٹ پیشیوز تھے کچھ شاید جس کی وجہ سے ہم نے کچھ پروڈک کے اندر جو ہے وہ پائیسز انکریز دیکھا جسے ہم ویڈ کی بات کر لیں شوگر کی بات کر لیں یا پھر اس کے راوہ اور کچھ اس طرح کے آئیٹمز ہیں کچھ چیزیں جیسے ویجیٹیبل گھی ہو گیا جو ان کی پائیسز انٹرنیشنل کیونکہ پاموال کے ساتھ لنک ہوتی ہیں تو اس کی پائیسز انکریز ہوئی کچھ ہمارے اپنے سیزنل اپنے دیکھا ہوا ہے کہ جس طرح پیٹرول یا فیول پائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں پائیسز کافی ہونے کی وجہ سے ہماری لوکل مارکٹ میں بھی انٹریز ہوئی اور اس کا اپنے پیٹرول کی پائیسز یا ڈیزل کی پائیسز بڑھنے کا بہت سٹرونگ کوریلیشن ہے باکہ جتنے بھی ہمارے فوڈ ایٹمز ہے یا بہت جو ضروری اشیاء ان کی قیمت پر آلڈی اس کا جو ایک positive impact آتا ہے پیٹرول پائیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو ہم نے دیکھا جب جس طرح پیٹرول پائیسز تقریبا پیٹرول ڈیزل کی پائیسز سو روپے کے قریب جو انکریز ہو گئی آگے فردر اور انکریز ہونی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک بڑا impact دیکھا انکریزن کے اوپر اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پچھلے ایک ایک مہینے کے اندر جو پیٹرول کی پائیسز تین دفعہ انکریز ہوئے اس کا impact ہمیں جون والی انفلیشن میں نظر آئے گا اور جون کی انفلیشن expectation ہے کہ 90 to 20% تچ کر سکتی ہے آگے کی اگر بات کریں تو آگے جس طرح ابھی ہمیں گیس پائیسز انکریز کرنے ہیں electricity فردر انکریز ہونی ہے پیٹرول پائیسز کیونکہ لے بھی بگر لگنی فردر انکریز ہونی ہے اور possibly ان سب چیزوں کی وجہ سے جو food product ہیں جو ایک major basket میں جس کا ویٹ ہے جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تو اس کا ایک بہت بڑا impact ہے تو ان سب چیزوں کا impact آگے جا کے انفلیشن پر آنا ہے اور اگلے کچھ مہینے تک ہم یہ دیکھیں گے کہ انفلیشن جو ہے وہ double digit کے اندر ہی ہمیں نظر آئے گی اب اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں سب سے پہلے oil prices نیچے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیٹرول prices expectation ہے کہ کافی حد تک نیچے آئیں گی اور کے ساتھ ساتھ انٹرنیشن مارکٹ میں commodity prices کو اس نیچے آنا شروع ہوئی ہیں اور آگے جا کے further expectation ہے کہ یہ اور نیچے آتی ہیں تو ہماری شاید inflation پر اس کا جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ لیکن five to after five to six months تو اس کا وہ decline نظر آنا شروع ہو جائے گا یا inflation جو ہے وہ پھر سا single digit میں آنا شروع ہو جائے گی تو اب تک کے لیے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں thank you